موسیقی تیروی صدی کے وسط میں منگول آنڈھی پوری مسلم دنیا کو رونتی ہوئی گزر جاتی ہے فرداد کے ساتھ ساتھ مسلمان تہذیب کے تمام بڑے بڑے شہر جو ہیشیہ وسطی سے لے کر خوراستان اور اناتولیا تک پھیلے ہوئے تھے منگولوں تلے روندے جاتے ہیں مگر اس وقت اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تہذیب جو اس وقت اپنے آخری سانس لیتی دکھائی دیتی ہے پچاس سال کے عرصے میں انشاءاللہ دوبارہ اٹھ کر ایک ایسی شاندار تہذیب بنائے گی کہ جو رہتی دنیا تک اس کے نشان اس کا نام اس کا جلال اور جمال قائم رہے گا منگول خاصی حد تک ایشیا وسطی اور سینٹرل ایشیا ماوراؤن نہر کے علاقوں میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بہت سارے گروہوں کے فتنے ابھی تک مسلمان دنیا کے لیے باقی تھے ان کے اسلام لانے کے باوجود بھی یہ وحشی اور اجٹ قوم تھے اور تہذیب و تمدن سے بہت دور اسی طرح ایک غیر معمولی واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایشیا وسطی سے ایک ترک طبیلہ نکلتا ہے اور منگولوں کے خوف سے دربدر ہو کے پورے خوراستان ایران اور ان علاقوں میں پناہ کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے کہ پناہ کے لیے سلجوک سلطان علاودین سلجوک کے علاقے میں داخل ہوا جائے منگولوں کے خوف سے اپنی جان بچا کر بھاگنے والا یہ چھوٹا سا ترک قبیلہ جب سلجوک علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا ہوتا ہے ایک چھوٹی فوج ایک بہت بڑی فوج کے نرگے میں ہوتی ہے اور یہ قریب ہوتی ہے کہ چھوٹی فوج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اپنی دینی اور اسلامی غیرت سے بچین ہو کر بغیر یہ جانے کہ لڑنے والی فوجیں کونسی ہیں یہ چھوٹا قبیلہ فیصلہ کرتا ہے کہ کمزور فوج کا ساتھ دے گا اور پہاڑی سے اتر کر جنگ میں شریک ہو جاتا ہے اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے وہ چھوٹی فوج فتحیاب ہوتی ہے اور وہ بڑی فوج یا مار دی جاتی ہے یا فرار کے رستہ اختیار کرتی ہے جنگ کے بعد معلوم ہوتا ہے اس ترک قبیلے کو کہ جس چھوٹی فوج کے دفاع میں وہ آگے آئے ہیں اس کی قیادت بزاتے خود سلیوقی سلطنت کے سلطان علاؤدین سلیوق کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی مخالف فوج منگولوں کا ایک لشکر ہوتا ہے علاؤدین سلیوق اس غیر متوقع امداد سے اور اس ترک قبیلے کی مدد کی وجہ سے اس قدر مشکور ہوتے ہیں اس قدر اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے علاقے میں لے آتے ہیں اور ایک بہت بڑا صوبہ ان کے حوالے کر کر ان کو اس کا حکمران بنا دیتے ہیں قدرت کی طرف سے یہ غیر معمولی تائد اس قبیلے کو ملتی ہے جو وستی ایشیا سے جان بچا کر دربدر پھر رہا تھا اب سلیوق سلطنت میں اس کا اپنا علاقہ اور اپنی حکمرانی ہوتی ہے سلطان علاؤدین سلیوق کے انتقال کے بعد یہ پوری سلطنت اس قبیلے کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے ایک فرد عثمان کے نام سے جو حکومت قائم ہوتی ہے آئندہ چھ سو سال تک جو امت مسلمہ کی عزت اور عبرو کی دفع کرتی ہے اور پوری دنیا میں اپنی دہشت اور دھاک بٹھا کے رکھتی ہے اس کو آل عثمان یا خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خلفہ راشدین کے وقت سے لے کر اس چودبی صدی کے آغاز تک تمام سلیبی جنگیں جو لڑی گئیں اس میں یورپین اور ویسٹن فورسز قسطنطنیہ کے ذریعے مسلمان علاقوں میں داخل ہوتی تھی اور مسلمانوں سے ان کا تصادم شام اور اناتولیا کے علاقوں میں ہوتا تھا آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد تاریخ میں یہ پہلا موقع آتا ہے کہ ایک ریورس انویجن شروع ہوتی ہے اس کے بعد کبھی بھی بازنٹینی مسلمان علاقوں پہ حملہ نہیں کرتے بلکہ مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہو کر قسطنطنیہ بھی فتح کرتے ہیں اور تمام مشرقی یورپ بھی مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 آلِ عثمان کے قائم ہونے کے بعد صورتحال کچھ اس طرح کی بنسی ہے کہ بازنکائن ایمپائر کے تمام مشرقی صوبے اور ان کے وہ تمام قلعے جو ایشین سائٹ پر ہوتے ہیں وہ بھی آلِ عثمان فتح کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک مسلمان یورپین سائٹ پر اپنا کوئی فٹ ہول یا قلعہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تیرہ سو سینٹالیس میں پہلی مرتبہ سمندر پار کر کے ایشین سائٹ سے مسلمان یورپ کی طرف جاتے ہیں اور گیلپولی کے مقام پر مسلمان لینڈنگ کر کے اپنا پہلا قلعہ قائم کرتے ہیں تیرہ سو سینٹالیس میں یورپ میں مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا پہلا فٹ ہول ایک غیر معمولی تاریخی واقعہ ہے آپ اگر تاریخیں نوٹ کریں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان مغرب میں سپین سے نکالے جا رہے تھے مسلمانوں کی ریاستیں کمزور ہو چکی تھی اور عیسائی آہستہ آہستہ آئیبیرین پیننزولا اور ہسپانیا سے مسلمانوں کو دھکیل کر افریقہ کی طرف بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطا ٹکی ہوئی تھی لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا اس زمانے کے یورپ میں تمام طرف فوکس اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کو یورپ سے باہر نکال دیا جائے اور پوپ اور تمام یورپین بادشاہتوں کا فوکس مشرق کی طرف نہیں بلکہ مغرب میں مسلمان سلطنت یعنی اندلوسیہ میں موجود مسلمان ریاستوں کو تباہ کرنے پر تھا قدرت کا یہ عجیب کھیل تھا کہ جب ایک طرف مسلمان سپین میں کمزور ہو رہے تھے تو دوسری طرف اناتولیا کے رستے مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا راستہ دیا جا رہا تھا تھرٹین ایٹی نائن میں عثمانی ترک سلطان مراد کی قیادت میں البانیا پہ یلغار کرتے ہیں اور البانیا کی جنگ کے دوران جو سرد فورسز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں سلطان مراد شہید ہو جاتے ہیں اور این میدان جنگ میں ان کے بیٹے بائیزید یلدرم تخت پہ بھائیزید